پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم ہے ناظرین کراچی والوں کا برا حال ہے بارش کا دور دور تک کوئی نامو نشان نہیں ہے ہیٹ سٹوک ابھی سے شروع تو نہیں اس طرح سے ہوا لیکن اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ بیمار ہو گئی ہے محکمہ موسمیات نے مزید تین سے چار روز موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت محکمہ موسمیات سے سردار صرف پراز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم سردار صاحب جی وآلیکم اسلام سردار صاحب آج بودھا بودھا روز ہے صبح صبح میری آپ سے بات ہو رہی ہے کوئی اچھی خبر سنا دیں موسم سے ریلیٹڈ آنیف آرچون ہٹری کی اچھی خبر نہیں ہے موسم تو جیسے آپ نے خود اپنے ریپورٹ میں بھی دکھایا بتایا کہ گرم ہے کراچی میں گرم اور مرتوب اور باقی جگہوں پر تو شدید گرمی پڑھ رہی ہے پورے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں چواری سے چھالیس ٹیمپریچر اسی طرح سے سن میں چھالیس سے اٹھالیس تک پہنچ چکے ہیں اور آگے بھی مزید بڑھنے کا امکان ہے یعنی خاص کر اس کی شدت میں کل سے تئیس سے لے کے آگے ستائیس یا اٹھائیس تک یہ جو دن ہوں گے یہ زیادہ گرم ہوں گے اس میں پارہ اپر سن میں اور اسی طرح سے ساوت پنجاب کے جو بیشتر شہر ہیں ان میں پچاس تک کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پچاس کو بھی کراس کر جائے آہ چھبیس ستائیس کو دو دن جو ایسے ہوں گے اور اسی طرح سے کراچی میں بھی موسم جو ہے نا گرم اور مرتوب اٹھتیس انتالیس اٹھتیس انتالیس اسی رنج میں کراچی میں ٹیمپریچر دینے کا امکان ہے ایک آت ہفتے تک اور لیکن یہاں چونکہ نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے گرمی محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہارڈ این ہومیڈ ویدر ہی ہے کراچی میں بھی اور کہیں پر کوئی ایسی مطلب بارش فارش کے کوئی ابھی امکان نہیں ہے چونکہ بلکل کلاوڈ لیس سکائز ہیں آئی پریشر بنا ہوئے اپر اٹماسفیر میں تو اس کے نتیجے میں گرمی ہی رہے گی مئی کے بکیہ دن جتنے بھی ہیں اس میں تو بارش کی پھر کوئی توقع نہ رکھی جائے یہاں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی اید بھی آپ کو پتا ہے قریب ہی ہے اب بیس پچیس دن باقی ہیں تو کچھ موسم تبدیل ہوتا ہے جون میں اس ٹائم پر جا کر کچھ آثار بنتے ہیں بارش کے تو کب تک ایکسپیکٹیشن رکھیں ہم دیکھئے جون کے پہلے ہفتے تک تو کوئی خاص توقع نہیں ہے ہاں کچھ اکا دکھا جگہوں میں ہو سکتا ہے دو تین جون کو کچھ جو نارفیس پنجاب ہے لاہور ہو گیا اس سے اوپر کا جو علاقہ سیالکورٹ اور جنہاروال اور اسلام آباد وغیرہ ادھر ہو سکتا ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے دو یا تین جون کو باقی نیچے ساؤس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں اور پورے پنجاب کے بہترے علاقوں میں یعنی جو سنٹرل اور ساؤس پنجاب ہے یہاں تو بارش بارش کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے اصل میں ویسٹرلی ویو آپ کو بتا ہے کہ اب جو گریجویلی وہ بہت نارف میں چلی گئے ہیں وسط ایشہ کے اوپر شفٹ ہوا چاہتی ہیں اس لئے پاکستان میں ان کا گزر بہت ہی اب شاید ہی ہو اب وہ سیزن نہیں رہا ان کے آنے کا ابھی جو کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو دن جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً تین سے چار ڈگری مزید بڑھے گا تو کیا سمندری ہوائیں بھی چلیں گی یا وہ بھی بند رہیں گی نہیں سمندری ہوائیں بھی رہیں گی لیکن سمندری ہوائیں کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے سلوینا صبح کے اوقات میں تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پھر دوپیر بھوپیر کے دو بجے کے بعد جا کے کچھ اسی حد تک کچھ چلتی ہے تو میئی کا مہینہ یوزیلی اس کی ایوریج کنڈیشنز اسی طرح سے ہیں کہ اس میں سی بریز کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے وہ کہ فلو اسی طرف سے رہتا ہے اسی لیے تو مویسچر زیادہ ہوتا ہے اسی لیے نمی زیادہ ہوتی ہے تو بلکل سی بریز بلاک نہیں ہے اسی وجہ سے ہیمیڈ ویدر ہے لیکن یہ کہ بلکل لائٹ سپیڈ ہوتی ہے وینڈ کی تو اس وجہ سے گرمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے ابھی لاہور اسلامباد پشاور ان سائٹس پہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں موسم کی دیکھیں ادھر بھی لاہور میں بھی کل بھی میرے خلال میں چوالیس تک پہنچ چکا تھا ٹیمپریٹر اور اگلے دنوں میں اور بڑے گا چوالیس سے چھالیس کے ترمیان لاہور فیصلہ بہت جو گرد و نواہ کے علاقے ہیں پوری پٹی اور پشاور میں بھی چالیس پلس ہی جائے گا اگلے پرے جتنے بھی مہی کے باقیہ دینے ہیں صحیح ٹھیک ہے چلیں سردار صاحب امید ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ جلدی رحم کریں اور بارش کی آثار بنیں کوئی ایسا ایک سپیل آ جائے بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس حوالے سے آپ نے بتایا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے